اماد وسیم نے ریٹائرمنٹ واپس لے لی ہے اماد وسیم کو اب کتنی تنخواہ ملے گی اماد وسیم پاکستان کرکٹ ٹیم کا حصہ ہوں گے کیا ورلڈ کپ میں ناظرین یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ اماد وسیم نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی جب انہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کا حصہ نہیں بنایا جا رہا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ میں لیگ کرکٹ کھیلنا چاہتا ہوں میں پاکستان کرکٹ ٹیم کا حصہ نہیں بننا چاہتا تو انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی لیکن ناظرین پی ایس ایل میں اسلام آباد یونائٹڈ کا حصہ تھے وہ کیا ہی شاندار کار کردگی کا مظاہرہ کیا انہوں نے بیٹ سے بھی بول سے بھی بول سے بھی لاتداد وکٹے لی اور بیٹ سے بھی لاتداد رنج بنائے اسلام آباد یونائٹڈ کو پلے آف جتوائے اسلام آباد یونائٹڈ کو فائنل جتوائے میں بڑا اہم کردار ادا کیا اس کے بعد یہ امیدیں لگائی جا رہی تھی کہ اماد وسیم واپس آئیں گے اب یہ چیز کنفرم ہو گئی ہے کہ اماد وسیم نے ریٹائرمنٹ واپس لے لی ہے ناظرین اماد وسیم نے اب ریٹائرمنٹ واپس لے لی ہے تو بات ہی آتی ہے کہ اماد وسیم کی تنخواہ کتنی ہوگی کتنے پیسے ملیں گے اماد وسیم کو ناظرین ہماری اطلاعات کے مطابق اماد وسیم نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو بولا تھا کہ میں ریٹائرمنٹ واپس لوں گا ایک شرط پہ کہ آپ مجھے سب سے اوپر والی کٹیگری میں ڈالیں گے جس کٹیگری میں محمد رزوان شاہین شاہ فریدی اور بابر آزم ہے تو پھر میں آپ کی ٹیم کا حصہ بنوں گا تو ناظرین اب اماد وسیم نے آج ریٹائرمنٹ واپس لے لی ہے تو یقیناً اماد وسیم کو ایک کٹیگری میں ڈالا جائے گا جو سب سے اچھی کٹیگری ہے اس میں ڈالا جائے گا اور اس میں تین ہی پلئئر ہیں بابر رزوان اور شاہین ان تینوں کی تنخواہیں پنتالیس پنتالیس لاکھ روپے ہیں جب اماد وسیم بھی اس کٹیگری کا حصہ بن جائیں گے تو ان کی تنخواہ بھی پنتالیس لاکھ روپے ہو جائے گی تو اماد وسیم کرکٹ میں ایک دفعہ پھر واپس آنے لگے ہیں ورلڈ کپ میں ہماری ٹیم کا حصہ ہوں گے اور پنتالیس لاکھ روپے لیں گے خیر ناظرین بات کریں محمد عامر کی تو محمد عامر نے ابھی تک ریٹائرمنٹ واپس نہیں لی اور محمد عامر کی واپسی تھوڑی مشکل ہی لگ رہی ہے لیکن اگر آپ محمد عامر کو نیچے کومنٹ میں منشن کریں تو ہم محمد عامر سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ سر پلیز ریٹائرمنٹ واپس لے لیں شکریہ